موسیقی موسیقی آج یک شمبے دسمبر کی 29 تاریخ اور سال 2019 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کے نیوز ویلٹن بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کی جاریت جاری ہیلیکاپٹروں کی گشت جاری کیج میں کریش پلانٹ پر مسلح افراد کا حملہ مشینری نظر آتش انڈی پی کی جانب سے بلوچ خواتیم پر بہیمانت تشدد کی پرزور مضمت کیج سے ایک شخص پرزرار طور پر لاپتا لوہیکین کا تلاش کرنے میں مدد کی اپیل پنجگور میں حادثہ دو افراد ہلاک ڈکے تھی کے دوران مضاحمت پر ایک شخص زخمی قتل کا مجرم گرفتار بلوچستان حکومت کے حوالے سے مصبت تبدیلی آئے گی غفور حیدری پنجاب میں حادثہ اور گیس سلنڈر دھماکے میں متعدد افراد ہلاک و زخمی اکڑا سے اغوا وقیل زخمی حالت میں بازیاب ہسپتال منتقل ادارے اٹھاروی ترمیم خاتم کرنا چاہتے ہیں بلاول ذرداری افغانستان فورسز کی حملے میں اکیس جنگجو اور طالبان کے حملے میں سولہ اہل کار حلاق افغانستان صوبہ فراہ سے اغوا صلح کاروان کی کارکن رہا میانمار میں اقلیتوں پر مظالم کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں قرارداد پاس روس کا آواز کی رفتار سے ستیس گناہ تیز سفر کرنے والا میزائل نظر ادلب میں جنگ کے باعث دو لاکھ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں اقوام متحدہ سومالیا میں بم دھماکہ ڈیر سو سے زائد افراد ہلاک و زخمی لیبیا میں جنگ جاری خلیفہ ہفتر کی افواج ترابلس سے چار کلومیٹر دور شمالی عراق میں امریکی فورسز کے ارڈے پر حملہ ایک ہلاک متعدد زخمی انڈونیشیا جکارتا میں ویغور مسلمانوں کے حق میریلی چین کے خلاف نار بازی آبنائے باس فورس میں بحری جہاز کو حادثہ جہاز رانی جزوی طور پر متاثر فلپائن میں سمندری طوفان ہلاکت اٹھائیس تک پہنچ گئی اور اب خبر تفسیر سے دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فورسز کی جاریت جاری ہے جہاں کیج کے مختلف علاقوں عبدوئی، کل لگ وقائی اور زامران کے پہاڑی سلسلوں میں پاکستانی فوج نے ہیلیکاپٹروں کے ذریعے گشت شروع کر دیا ہے جبکہ بلیدہ سے ایک فوجی کافلہ نکل کر نیوانو پہنچ گیا ہے جس کے سبب ان علاقوں میں بڑی فوجی جاریت کا خطش ظاہر کیا جا رہا ہے کیج میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک کریش پلانٹ پر حملہ کر کے مشینری کو نقصان پہنچایا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق کیج کے علاقے دیہات میں سی پیک روٹ کے قریب واقع پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں مسلح افراد نے مشینری کو نقصان پہنچایا ہے اور ایک لوڈر کو بھی نظری آتش کیا ہے اطلاعات کے مطابق کریش پلانٹ سے گوادر ایکسپریس وے کو کریش سپلائی کی جا رہی تھی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے آوارانمی پاکستانی فوج کی طرف سے فوجی آپریشن کے دوران بلوچ خواتین پر بہیمانت تشدد کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں نہ رکنے والے فوجی آپریشنوں سے بلوچ خواتین بری طرح متاثر ہو رہی ہیں جن میں اغوانمہ گرفتاری، ذہنی و جسمانی تشدد، چادر و چار دیواری کی پامالی گروہ میں توڑ پوڑ گروہ کو جلانا جیسے واقعات شامل ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان سب حالات و واقعات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے انسانی حقوق کے دعوے داروں کو بلوچستان کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر یہی واقعات کراچی یا دیگر شہروں میں ہوتے تو یہ انسانی حقوق کے نام نہاد لوگ ریلیاں نکالتے، سیمینار منقد کرتے مگر بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر ان سب کے ضمیر مر جاتے ہیں کیچ میں تربت کے علاقے چاسر سے امراد ولد سالمی نامی ایک شخص پر اسرار طور پر لاپتہ ہوا ہے خاندانی ذرائع کے مطابق امداد اپنے باغات کی طرف گیا ہوا تھا جہاں سے واپس نہیں آئے ہیں امداد کی عمر اٹھائیس سال بتائی جاتی ہے امداد کے لوائیکین نے امداد کو تلاش کرنے میں مدد کی اپیل کی ہے دو روز قبل ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیے جاننے والے وقار فدا ولد سرور بلوچ کے قاتل کو پنجگور پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے قاتل کی شناخت ساجد ولد عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے اور اس سے واردات میں استعمال ہونے والا نائن ایم ایم پسٹل اور ایک موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا ہے پنجگور میں گو مازی کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن کی شناخت مقصود اور حاصل کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف پنجگور ہی کے علاقے گرم کان میں ڈاکہ کے دوران مضاہمت پر ڈاکونے بالاچ ولد عبدالستمد نامی شخص کو زخمی کر کے اس سے پانچ لاکھ روپے چھین لیے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں اور وہ بلوچستان میں بہتر تبدیلی کی طرف جائیں گے انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں عوام پریشان ہے بیروزگاری اور مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں مولانا غفور حیدری کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے سب معجوز ہیں اور تبدیلی کے نام پہ قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے اور کشمیر کاز کو موجودہ حکومت نے نقصان پہنچا کر امریکہ کی سرپرستی میں کشمیر پر سعودے بازی کی پاکستان میں پنجاب کے شہر باول نگر میں تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں بچوں سمیت پانچ افراد حلاق اور دس مسافر زخمی ہوئے ہیں حادثے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال فورٹ عباس منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف لاہور اردو بازار میں ایک پلازہ میں سیلینڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے جس سے پلازے میں آگ بھڑک اٹھی ہے جہاں آگ سے جلس کر ایک نوجوان حلاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں پنجاب کے شہر اوکارہ سے اغوا کیے گئے وکیل شفیق احمد ایڈوکیٹ سترہ دن بعد بازیاب ہو کر واپس گھر آ گئے ہیں انہیں دس دسمبر کو گھر کے قریب سے دس سے زیادہ افراد زبردستی ایک گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے تھے شفیق ایڈوکیٹ نے واس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہیں گاڑی میں ڈالنے کے بعد ہتھکڑیاں لگا کر آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اور انہیں ایک چھوٹے سے سہل میں رکھا گیا جہاں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ انہیں اغوا اور تشدد کا نشانہ بنانے والے کون لوگ تھے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے سب لوگ واقف ہیں شفیق ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ انہیں اغوا کرنے والے سوال کرتے رہے ہیں کہ منظور پشتین اور پی ٹی ایم سے ان کا کیا تعلق ہے اور کیا وہ ان کی فنڈنگ میں کسی طرح ملوث ہے بینظیر بھٹو کی بارویں برسی پر لیاقت باغ راول پنڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر حکومتی پاکستان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوفر کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی اگر سیاسی یتیموں کا راج ہوگا اور عوامی راج نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا اور وزیری آزم اینو سی کے بغیر دوسرے ملک کا دورہ نہیں کر سکتا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آج پارلیمنٹ پر تالہ لگ چکا ہے جبکہ اٹھارویں ترمیم پر حملے ہو رہے ہیں صوبوں سے حقوق چھینے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام ناراض ہے کہ ان کی گیز پیدا کرنے والے صوبے کو گیز سے محروم رکھا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس صاف و شفاف عوامی الیکشن کا سال ہوگا افغانستان میں افغان سیکورٹی فورسز کے ایک فضائی حملے میں ایک خود ساخت طالبان گورنر سمیت 21 جنگ جو حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق صوبے لغمان کے ظلع علی شنگ میں افغان سیکورٹی فورسز نے طالبان کے ٹھکانوں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں خود ساخت طالبان گورنر زیلنڈ آبیدین جو ایک خطرناک دہشتگرد تھا کئی ساتھیوں سمیت حلاق ہو گیا ہے دوسری طرف ہلمند میں افغان آرمی کے ایک چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں سولہ اہلکار مارے گئے ہیں طالبان نے افغان آرمی کے چیک پوسٹ پر حملہ ہلمند کے ظلہ سنگین کے کیلی امان اللہ کے علاقے میں کیا ہے افغانستان میں چند روز قبل افغان طالبان نے صوبے فرا سے گرفتار کرنے والے سولہ کاروان کے تمام کارکنوں کو جمعے کے روز پہنتالیس گھنٹے قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے افغان ذرائع کے مطابق سڑک پر چلتے اس کافلے کو جو ایک مخصوص لباس میں ملبوس تھے کو طالبان نے اس لیے گرفتار کیا تھا کہ وہ ان سے ناواقف تھے کافلے میں موجود افراد کے مطابق انہیں تفتیش کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اور انہیں کوئی عذیت نہیں دی گئی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کو ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں میان مار کی رون گیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں تشدد ریپ اور سزائے موت دیے جاننے کے واقعات کی مضمت کی گئی ہے اقوام متحدہ کی ایک سو ترانوے ممالک پر مشتمل بارڈی نے ناو کے مقابلے میں ایک سو چونتیس اراکین کی حمایت سے مذکورہ قرارداد منظور کی ہے قرارداد میں میان مار کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ریاستوں راکھائن کاچن اور شان میں مظالم بند کرائے روس نے آواز کی رفتار سے ستائیس گناہ تیز سفر کرنے والا ایک جدید ہائپر سونک میزائل سسٹم نصف کر دیا ہے ان جدید ترین ہائپر سونک میزائلز کا نام ایون گارڈ رکھا ہے جو آواز کی رفتار سے ستائیس گناہ تیز ہے اور اگر میزائل شکن کے ذریعے انہیں روکنے کی کوشش کی جائے تو یہ راستہ اور بلندی تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور میزائل دفاعی نظاموں کو ناکام بنا دیتے ہیں ان بین البریازمی میزائلوں کی رینج چھ ہزار کلومیٹر تک ہے اور یہ دو میگا ٹن ایٹمی اسلح بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام میں جنگ جنگ کے زیر قبضے صوبے ادلب میں حکومتی فوجوں کی کاروائی اور پیش قدمی کی وجہ سے دو لاکھ پینکتیس ہزار سے زیادہ افراد علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ادلب کی رہائشیوں کی نکل مکانی بارہ سے پچیس دسمبر کے دوران لڑائی میں شدت آنے کے باعث شروع ہوئی ہے واضح رہے ادلب شام کا شمال مغربی علاقہ ہے اور یہ وہ آخری بڑا علاقہ ہے جہاں صدر بشار الاسد کی خلاف جنگ جونے قبضہ کر رکھا ہے شمالیہ کی دار الحکومت موغا دیشوں میں ہفتے کے روز ایک سواری میں ہونے والے زوردار دھماکے کے نتیجے میں چھہتر افراد حلاقہ اور اکاون زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کی حالت کے پیش نظر حلاقتوں میں اضافے کا خادشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حلاق ہونے والوں میں زیادہ تر عام شہری ہیں جن میں یونیورسٹری اور اسکول کے طلبے بھی شامل ہیں لیبیا کی قومی فوج نے دار الحکومت میں ترابلس کے بین الاقوامی ہوائے اڈے کو ملانے والی مرکزی شہرہ اور اسٹریٹیجک ٹرانسپورٹ کیمپ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے لیبیا کی آرمی اورینٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر میجر جنرل خالد المحجود نے تصدیق کی ہے کہ فوج دار الحکومت ترابلس کے وسط تک پہنچنے کے قریب ہے اور دار الحکومت کے مرکزی علاقے سے صرف چار کلومیٹر کے دوری پر ہے شمالی عراق شہر کرکوک میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک امریکی کنٹریکٹر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جمعہ کے روز دائش کے خلاف قائم عالمی اتحادی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ کرکوک میں فوجی اڈے پر میزائل حملے میں ایک امریکی ٹھیکہ دار حلاق اور متعدد امریکی فوجی اور عراقی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں انڈونیشیا کی دار الحکومت جکارتہ میں جمعہ کے دن ایک ہزار سے زائد افراد نے سخت پہرے کے حسار والے چینی سفارت خانے کی جانب ریلی نکالی ہے جس میں وہ چین کے جانب سے ویغور مسلمان آبادی کے خلاف برتے جانے والے رویے پر احتجاج کر رہے تھے مظاہرین میں سے زیادہ تر نے سروم پر پٹی باندھ رکھی تھی جس پر ویغور بچھاؤ لکھاتا ریلی کے شرکہ گیٹ آؤٹ چینہ کے نارے لگا رہے تھے جمعہ کے روز ترکی میں آبنائے باسفورس میں کنٹینروں سے لدہ ایک بیری جہاز سائل سے ٹکرا گیا ہے حکام کے مطابق حادثے میں کوئی شخص حلاق یا زخمی نہیں ہوا ہے اور جہاز نے تصادم سے قبل انجن میں تاتل سے آگا کر دیا تھا آبنائے باسفورس کو مذکورت جہاز کے اردگرد کے حدود آرزی طور پر جہاز رانی کے لیے بند کر دیے گئے ہیں فلپائن میں کرسمس کے روز آنے والے سمندری طوفان فان فون سے حلاق ہونے والوں کی تعداد 28 تک پہنچ گئی ہے خبر رسائن ایجنسی ای ایف پی کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ بدھ کے روز دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے وستی فلپائن کے متعدد دہات اور معروف سیاحتی مقامات میں تباہی مچا دی ہے حکام نے اب تک 28 افراد کی حلاقت کی تصدیق کی ہے ویڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے تازہ ترین اپریٹ کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کوم اور روزان کی خبریں سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے